پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کی پہلے سے بھی ایک حد مقرر کر دی تھی اور جہاں تک ہم نے جنگ بندی میں کی حد مقرر کر دی تھی اس وقت تک الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی بھی جنگ بندی کی مخالفت نہیں ہوئی کوئی بھی خلافرزی نہیں ہوئی اور اس کا اثر پورے قوم نے الحمدللہ دیکھ بھی لیا لیکن جنگ بندی کے دوران یعنی جنگ بندی جس شرط پر ہم نے کی تھی ان شرائط میں سے ایک شرط کو بھی حکومت نے پورا نہیں کیا بلکہ شرائط کو پورا کرنا تو دور کی بات اس جنگ بندی کی خلافرزی بار بار حکومت نے کی اور اس کی خفیہ اداروں نے کی اس کی فوج نے کی قبائل میں توپ اور مارٹر کو بہت زیادہ کر دیا اور جنگ بندی سے پہلے جو وہ توپ اور مارٹر چلا رہے تھے اس میں زیادہ اضافہ کر دیا چاپوں میں اضافہ کر دیا اسی طرح ہمارے پچاس آدمیوں کو انہوں نے شہید کر دیا دو سو سے زیادہ آدمیوں کو گریفتار کر دیا اور یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہم نے جنگ بندی کی توسیق کو تو بند کر نہیں تھا الحمدللہ وامین مقامات پہ نہ اس سے پہلے ہم نے حملے کیے ہیں اور نہ اس کے بعد کریں گے ہم بگناہ لوگوں کو مارنا شریعت اور اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے ہم ایسے حملے نہ ہم نے اس سے پہلے کیے ہیں نہ اس کے بعد ہم کریں گے البتہ ابھی جو فیر بندی خاتم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا الزام مجاہدین کی اوپر اور تحریکی طالبان کی اوپر ہوگا اس لئے وہ ایسا کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں بدنام کرنے کے لئے ایسے کرتے ہوں گے لیکن الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے عوامی مقامات اور بگنا لوگوں کو مارا ہے اور اس کے بعد ہم عوامی مقامات پہ حملے کریں گے اور نہ ہی ہم بگنا لوگوں کو ماریں گے